موسیقی 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 موزباللہ حیمان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیا کناب و بیا کناب بیا کناب ہم بی اس فورت سیمسٹر کو کنٹینیو کریں گے ہم کلاس ایویز جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے کلاس ایویز میں ہم نے کچھ انٹرڈکشن جنرل انٹرڈکشن اس کے ایکسٹرنل فیچر پڑھے تھے اس میں فیدر ہم نے سپیسیفک ہی پڑھے اس میں تھوڑا سا جو ہیں نا ایک شاعت سا وہ لیکچر رہتا ہے تو آج ڈیلیور کریں گے فیدر مینٹیننس ہے مولٹنگ ہے تو مینٹیننس سے کیا مراد ہے بیسیکلی فیدر مینٹیننس فیدر کو ایک خاص ترتیب سے رکھنا فیدر کی حفاظت کرنا ٹھیک ہے فیدر کو پروٹیک کرنا ٹھیک ہے یہ بیسیکلی فیدر مینٹیننس ہے ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے کہ برڈز فلائٹ کرتے ہیں فیدر کی ایک خاص سیکونس میں ان کا منا ضروری ہے ٹھیک ہے جب فلائٹ کر لیتے ہیں تو فلائٹ کے بعد وہ جو فیدرز ہیں وہ آپ کو آپ کو بھی کہیں کہ ناٹ ان سیکونس ہوتے ہیں ناٹ ان آرڈر ہوتے ہیں ڈسلوج ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بھی کہیں کہ مطلب کچھ ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو صحیح کرنا اس کو ٹھیک کرنا یہ فیدر مینٹیننس کے بعد مولٹنگ بیسیکلی مولٹنگ وہ عمل ہے جس میں جو فیدرز ہیں وہ اترتے ہیں ٹھیک ہے آفٹر سم ٹائم فیدر اترتے ہیں اور نئے فیدرز جو ہیں نا وہ اس کی جگہ نکل آتے ہیں so that is basically مولٹنگ ٹھیک ہے تو فیدر مینٹیننس مولٹنگ کو پڑھتے ہیں فیدر مینٹیننس بیسیکلی کس طرح فیدر مینٹیننس جو ہے وہ ایک عمل ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی پریننگ ٹھیک ہے پریننگ کیا ہے ٹھیک ہے پریننگ اگر آپ لوگوں نے ایک کہہ لیں کہ جی ایک برٹ کو دیکھا ہو یا گھر میں آپ بیٹے مورغی کو دیکھیں ٹھیک ہے تو جو اپنا بل ہے جو اپنی چونچ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اپنے باڈی کے اندر جو باڈی کے اندر تو خیر نہیں کر سکتے لیکن فیدر کے اوپر جو ہے وہ اس طرح مارتی رہتی ہے ٹھیک ہے اپنا سر جو ہے وہ فیدر کے اندر جو ہے نا وہ ڈال کے ٹھیک ہے وہ کیا کرتی ہے وہ اپنے اپنے فیدرز کو ساف کرتی ہے یہ پریننگ ہے ٹھیک ہے فیدرز کو کیا بناتی ہے جی سمودھ بناتی ہے ٹھیک ہے فیدرز کی جو ڈسلارج فیدرز ہیں جو اترے ہوئے ہیں یا جو اررگولر ہیں ہوئے ہوتے ہیں فلائٹ کے بعد ٹھیک ہے ان کو ایک خاص قسم جی سیکونس میں لے کے آتی ہے یہ بسیکلی پریننگ ہے ٹھیک ہے چونچ کی مدد سے اپنے بل کی مدد سے پروں کو ساف کرنا اس کو کلین کرنا ڈسلارج یا اررگولیو فیدرز کو ایک خاص سیکونس میں رکھنا یہ پریننگ کہنا پر ٹھیک ہے ربنگ آف ڈسلارج 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 یہ بسیکلی کیا ہے اس کی ڈیفینیشن ٹھیک ہے اس کے علاوہ پریننگ میں یہ اور بھی کیا کرتے ہیں پریننگ میں بسیکلی جو ان کی سکن ہے ٹھیک ہے سکن کی اوپر کیا موجود ہیں جی ڈسلارج 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 جو آئلی سیکریشن ہے اپنے بل کی مدد سے اس کو اٹھاتی ہے اور اس آئلی سیکریشن کو وہ فیدرز کے اوپر رب کرتی ہے فیدر سرفیس کے اوپر کیا کرتی ہے جی رب کرتی ہے ٹھیک ہے تو جو فیدرز ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ ویکسی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جب ویکسی فیدرز ہوں گے فیدرز فیدرز وٹ وارٹر ریپیلینٹ ٹھیک ہے وارٹر ریپیلینٹ اب بارش ہو رہی ہے بیٹ فلائٹ کر رہے ہیں یا بیٹ بیٹے ہوئے ہیں یا جو بھی ہے تو اس کی چانسی یہ ہے کہ اس کی فیدرز ویٹ ہو جائے گیلے ہو جائیں ٹھیک ہے تو وہ جو فلائٹ ہے اس میں ریزسٹنس آئے گی اس ریزسٹنس کو ختم کرنے کی لئے یہ فیدرز کے اوپر پہلے سے وہ رکھیے ہوتے ہیں پہلے سے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے جو فیدرز ہیں وہ کیا ہیں جی وہ وارٹر ریپیلینٹ ہے ٹھیک ہے سو جو فیدرز ہیں وہ کیا نہیں ہوتے جی ویٹ نہیں ہوتے تو کو نو ایفیکٹ آف وارٹ اور فلائٹ یا آپ فیدر کیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک پروسس ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی آنٹنگ ٹھیک ہے آنٹنگ آنٹنگ کیا ہے کچھ ایسے کچھ ایسے بیرڈز ہیں جو بل کی مدد سے کس کو اٹاتی ہیں جی آنٹس کو پک کرتی ہیں چونٹیوں کو ٹھیک ہے چونٹیوں کو جب وہ پک کرتی ہیں تو وہ ان آنٹس کو ٹھیک ہے کیپٹ یا کیپ کس میں رکھ لیتی ہیں جی فیدرز میں رکھ لیتی ہیں ٹھیک ہے اب چانسز یہ ہیں کہ مائٹس ہو گئے یا مائکرو آرگینزم ہو گئے چانسز یہ ہیں کہ یہ مائکرو آرگینزم یا مائٹس ہو گئے یہ ان فیدرز میں چانسز یہ ہیں کہ وہاں پہ ہوں گئے ٹھیک ہے تو جب آپ ایک آنٹ کو اٹھاتے ہیں اور اس پر آپ کوئی پریشر اپلائی کرتے ہیں اس کو تنگ کرتے ہیں تو آنٹ میں نیچرلی ایک ٹاکسک کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں فارمک ایسیڈ آنٹ کیا پروڈیوز کرے گا فارمک ایسیڈ پروڈیوز کرے گا فارمک ایسیڈ ٹاکسک ہوتا ہے مائٹس اور مائکرو آگینزم کے لئے جس کی وجہ سے جو مائکرو آگینزم یا مائٹس ہیں وہ فیدرز میں نہیں رہتے ہیں فیدرز ایک آئیڈیل جگہ ہے رہنے کے لئے مائٹس اور مائکرو آگینزم کے لئے برڈز کیا کرتے ہیں اس کو اید سابون استعمال کرتے ہیں آنٹس کو جس طرح آپ لوگ ہاتھ دوتے ہیں اس کی اوپر مائکرو آگینزم ہوتے ہیں تو آنٹس کو پک کر کے ان کو تھوڑا سا یوں کہہ لے کہ گد گد آتی ہیں جس کی وجہ سے آنٹ کیا پروڈیوز کرتے ہیں آٹومیٹکلی فارمک ایسیڈ پروڈیوز کرتی ہیں اب وہ اس کو مارتے ہیں نہیں ہیں آنٹ کو ٹھیک ہے تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں تو مائٹس اور مائکرو آگینزم کے لئے یہ فارمک ایسیڈ خطرناک ہوتا ہے کل کرتے ہیں فارمک ایسیڈ کا جو فارمیولا ہے وہ کچھ اس طرح ہے ٹھیک ہے یہ سیمپل اس کو ہم دوسرا نام کیا کہتے ہیں میتھانویک ایسیڈ کہتے ہیں یا کاربکزلک ایسیڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے فیدر مینٹیننس اس میں ہم نے فیدر مینٹیننس اس میں ہم نے فیدر مینٹیننس پڑ ہے اب آتے ہیں ہم مولڈنگ کی طرف مولڈنگ کیا ہے مولڈنگ کو ہم کہتے ہیں اس کی دیفینیشن جو ہے اس کی دیفینیشن جو ہے ٹھیک ہے پروں کا ایک خاص وقت کے بعد اترنا اور اس کی جگہ نئے پر آنا یہ بیسکلی مولڈنگ کہہ رہتا ہے ٹھیک ہے کس مقصد کے لئے ہوتی ہے جب برڈ گروت کر رہا ہوتا ہے تب ہوتی ہے اوپر tarager ہی سیمپل ایک طرح لے انگے سے جب چک نکلتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ایٹ قسم کے فیدرز ہوتے ہیں پھر وہ جب 3 چار یا 5 ماہ کا وہ جاتا ہے تو اس طرح پھر بر اور قسم کے فیدرز نکلتے ہیں پھر جب وہ اور مچر ہوتا ہے اس کے بعد پھر سے جب پھر وہ ایجڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر سے اس طرح پھر فیدرز نکلتے ہیں اب مولٹنگ کے فور ٹائپس ہیں لائف میں فور ٹائمز جو ہے برڈز کیا فیس کرتے ہیں جی مولٹنگ فیس کرتے ہیں سب سے پہلے نام سے ظاہر ہے یووینائل یا یووینائلی مولٹ اس کو ہم کہتے ہیں میں نے آپ کو کیا کہا ابھی کہ ایک چھک جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر فیدرز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈاؤن فیدر اس سے پہلے ہم نے فیدرز کے ٹائپس پڑے ہیں ان میں ہم نے کیا پڑا تھا جی ایک کینٹور فیدر ہے ایکیک ڈاؤن فیدر ہے کینٹور فیدرز لمبہ ہوتے ہیں ڈاؤن فیدر شہرٹ ہوتے ہیں انسولیشن کے لئے یہ یوز ہوتے ہیں تو چپ چپ پیدا ہوتا ہے اس کو داؤن فیدرز ہوتے ہیں ان ڈاؤن فیدرز کے بعد جو فیدرز جو کنٹور فیدر ہیں جو کہ کیا ہوتے ہیں جی لانگ ہوتے ہیں ان کا آنا ٹھیک ہے ان فیدرز کا نکلنا یہ بیسیکلی کیا کہلائے گا یووینیلی مولڈ کہلائے گا اس کے بعد جو دوسرا مولڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ یووینیلی یا یووینائل مولڈ اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ یووینیل مولڈ کیا ہے یہ عام طور پر جب چک کا پہلا جو فال سیزن آتا ہے یا خزان جس کو ہم کہتے ہیں وہ جب آتا ہے اس میں جو نئے پر نکلتے ہیں اس کو ہم بسیکلی پوسٹ یووینیلی مولڈ کہتے ہیں اب یہ کیوں ہیں اب آپ نے سوچا ہوگا کہ سر ہم نے یہاں پر تو فیدرز پڑھ لیا ڈاؤن فیدر اور کانٹور فیدر تو کمپلیٹ ہو گیا اب ہمیں اور کس چیز کے ضرورت ہے یہ مولڈ جو ہے یہ بیسیکلی فیدرز کو کیا دیتا ہے یہ فیدرز کو کھلٹ دیتا ہے ٹھیک ہے جو پروں کا رنگ ہے یہ بیسیکلی کب آتا ہے جی یہ پوسٹ یووینیلی مولڈ کے بعد آتا ہے تھرڈ نمبر پر پری نیپچول مولڈ ہے ٹھیک ہے پری نیپچول مولڈ پری نیپچول مولڈ آپ نے بس ذہن میں صرف اور صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کب ہوگا یہ تب ہوگا جب ایک برڈ سیکشول مچیورٹی میں انٹر ہوتا ہے بیفور کہلیں یا ایٹ سیکشول مچیورٹی جب سیکشول مچیور ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی اوپر جو ہیرز آئیں گے تو بیسیکلی وہ کیا ہے جی اس مولڈ کو ہم پری نیپچول کہتے ہیں ٹھیک ہے اور لاسٹ پٹ نارڈ لیسٹ پوسٹ نیپچول مولڈ ٹھیک ہے مچیور ہو گیا ٹھیک ہے سیکشولی اب ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جتنے بھی پرانے پر ہیں وہ کمپلیٹی جو ہے نا وہ ننگا ہو جاتا ہے سمپلی اس کو ہم اس ورڈ میں یہ ڈیفائن کریں تو سارے بالوں کا اترنا آہ ساری بالوں کا تھا نہیں خیر لیکن فیدرز کا اترنا یہ پوشٹ نیپچول مولڈ کے علاوہ ہے ٹھیک ہے یہ عام طور پر جولائے اور اکتوبر کے مہینوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ کمپلیٹلی جو ہے نا وہ بارڈ ہو جاتا ہے بارڈ بی اے ال ڈی ٹھیک ہے اس سے فلائٹ فیدرز بھی لاسٹ ہو جاتے ہیں تو بارڈ پر فلائٹ نہیں کرے گا تو یہ بیسکلی پھر کیا کر جاتا ہے جی ہائٹ کر جاتا ہے ایک خاص جگہ پر تو ایک خاص ٹائم تک ہو چکا رہتا ہے جب پھر اس سے نئے فیدرز آتے ہیں تو پھر کیا ہوتی ہے جب پھر جو ہے وہ نئے فیدرز آتے ہیں اور پر وہ فلائٹ جو ہے نا وہ کر سکتا ہے ٹائمہ فیدرز ڈیوڑی ہماری سرچنے ہماری سرچنے